آپ اردو سکول میں خوشی سے آتی ہیں پڑھنے کے لئے اچھے لگتا ہے؟ جی آپ کو پتا ہے پاکستان کس نے بنایا تھا؟ کاج آزمی یہ میری امی کی وجہ سے ہے کیونکہ امی نے ہمیں سکھایا تھا جب ہم چھوٹے تھے اور جو لیگسی امی نے آگے بڑھائی تھی وہ آپ اپنی بچیوں کو سکھا لیے جی بلکل کیونکہ انہیں نے ہمیں سکھایا تھا پڑھنا بھی اور لکھنا بھی اگر ان بچوں کو اردو زبان کے اوپر عبور حاصل نہ ہو یہ نہ بول سکیں تو جب بھی ان کو پاکستان لے کے جائیں تو اپنے کزن نانی نانا دادی دادا سے بات نہیں کر سکتے نہیں اس طرح نہیں بات کر سکتے جس طرح یہاں پہ پاکستان سے بندہ آتا ہے اور وہ انگلیش میں نہیں بات کر سکتا اسلام علیکم آج برطانیہ کے ایک ٹون ملٹن کنز میں موجود ہوں اس سال ان کے اینویل سرمنی ہو رہی ہے بچوں کو سرٹیفکیٹ دیئے گے یہ سکول کیا ہے آپ دیکھیں علامہ اقبال صاحب کی تصویت سکول کا نام ہے ملٹن کنز علامہ اقبال اردو سپلیمنٹری سکول یعنی کہ یہاں پہ اردو سکھائی جاتی ہے کیوں سکھائی جاتی ہے اس کے دورہ سنتائج کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں بہت بڑے فوائد ہیں کہ ہماری جو چوتھی جنریشن اس ملک کے اندر ہے وہ اردو سیکھ رہی ہے اور اپنے دادی دادا نانی نانا اپنے گھر کے اندر اس ملک کی پہلی زبان انگلش ہوتے ہوئے ہمارے پاکستانی اور کشمیری بچے اردو میں بات کرتے ہیں مجھے گنتی سنائیں گی آپ سنائیے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پانچ سولہ ستہہہ چارہ اونیس پیس اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سانہ آپ کا نام کیا ہے آپ کو اردو سیکھنا اچھا لگتا ہے اسلام علیکم بھاجی آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر بکر سنا ہے پاکستان میں بھی تعلیم دیتی تھی اور یہاں آگئی ہیں اور آج یہاں پہ بھی پڑھا رہی ہیں بچوں کو اردو کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا کیا کہتے ہیں اگلی جنریشن یہاں پہ اردو سیکھ جائے گی تو بس سمجھیں کہ ہمارا کام ہو گیا شادی شدہ ہیں بچے ہیں گھر کے گھر کو چلانا کھانے بنانے ساری چیزیں کرنی پھر پانچ دن بچوں کو نارمل سکول میں بیچنا پھر یہاں آکے بیلوز پڑھاتی ہیں کیسے ممکن ہیں نہیں میرے بچے تو کیا کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہیں تو اب میں سوچا کہ کمیونٹی کوئی کیا جائے تو اس وجہ سے مجھے اردو لینگویج چونکہ اقبال لامہ اقبال کے شہر سے میرا تعلق ہے تو اردو لینگویج سے ویسی بہت مجرد لگاؤ تھا تو میں نے پھر یہ جب اپرچونٹی ملی تو میں نے کہا اس کو اویل کر دیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیلوز بغیر عجرت کے یہاں پر پڑھانا کوئی تنخواہ نہ لینا یہ صدقہ جاریہ ہے جی جی بالکل یہ صدقہ جاریہ ہے نئی جنریشن ہے جو یہاں کے بچے ہیں ان کو ان کو علم پچھا رہے ہیں ان کو تو یہ صدقہ جاریہ سے کم تو نہیں ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی تو اچھا لگ رہے آپ کو کہ بچوں کو جب اردو سکھا رہے ہیں وہ گھر میں بولتے ہیں تو ایک لیکسی بن رہی ہے جی جی بالکل بلکل بہت اچھا لگتا ہے ہم آتے ہیں ادھر وہ بچے بھی خوش اپنی مرضی سے خوشی سے آتے ہیں پھر جب وہ بولتے ہیں پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ ان کو دیکھے جی جی اسلام علی جی والاکم اسلام آپ پاکستان میں سینئر ٹیچر تھی پرائمری یا جنئر میں سینئر ہی تھی آٹھ سال میں نے ادھر پرائمری سکول میں پڑھایا ہے ایک سکول میں نہیں پڑھایا بلکہ مختلف سکولوں میں پڑھایا ہے تو وہ میرا ایکسپیرینس تھا اور مجھے بہت شروع سے ہی شوق تھا تیچر بننے کا تو پھر جب مجھے پتا چلا کہ ادھر ریڈکلیف میں اردو کی کلاسیز ہو رہی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ اس سے اچھا موقع مجھے نہیں ملے گا کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں مس کرتی ہوں اپنی جواب کو پاکستان میں تو علیف بیتے پڑھانا سمجھ میں آتا تھا اس برطانیہ کے اندر جس کی پہلی زبان انگلیش ہے یہاں پہ آپ بچوں کو علیف بیتے پڑھا رہے ہیں تو کیا فیلنگز ہے بہت اچھا کیونکہ علیف بیتے پڑھیں گے عربی میں بھی پڑھتے ہیں اردو میں بھی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میرا مطلب یہیں تھا کہ یہ جب بچے اپنے پاکستان میں جائیں تو اچھے طریقے سے اپنی زبان بول سکیں دادہ دادی نانا نانی سے اور رشتہ داروں سے اردو میں بات کر سکیں برطانیہ کا سب سے جدید لیٹیس ٹون ہے جس کو ملٹن کنز کہتے ہیں کیا علامہ اقبال اردو سکول جیسے یہاں بھی چوتھی نسل کو اردو سکھائی جاری ہے یہ برطانیہ کی اور ٹاؤن اور شہروں میں بھی ہیں جی یہ بلکہ میں نے ہائی کمیشن کو پروپوز بھی کیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سیلبس جو ہے وہ آپ کو ہم دیں تاکہ آپ اپنے اور جتنے بھی جو ٹاؤنز ہیں ان کے اندر آپ اس کو انٹریڈیوز کروا سکیں لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں اگر کسی کو بھی ہم سے رابطہ کرنا ہے کہ ہم یہاں برچوں کو کیسے اردو پڑھاتے ہیں ہماری تین کلاسز ہیں اس کے حساب سے ہم بچوں کو علیبے سے لے کر جیسی اسیز تک ہم ان کو یہاں پر اردو پڑھاتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیچر انکلوڈیڈ آپ سمیت وہ سارے بلوس یہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ ممکن ایسے ہے کہ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہم اپنے وطن سے جو ہے پیار کرتے ہیں اور اپنے ملک کو اپنے ملک کا کلچر اس کی تہذیب اور جو یہاں پر جو بچے آتے ہیں ان کو ہم اپنا کلچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ پاکستان واپس وہاں پر جائیں تو وہ بلکل اپنے آپ کو آوٹسائیڈر فیل نہ محسوس کریں فیل نہ محسوس کریں میں نے ایک چیز دیکھی کہ کمیونکیشن گیپ ایک ایسا گیپ اور ایسی کمی ہے کہ اس کو زبان سیکھنے کے علاوہ پورا نہیں کیا جا سکتا 1.4 ملین پاکستانی ہیں اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہماری چوتھی نسل ہے اور جب ہم کسی لڑکے کی لڑکی سے یا وہاں کی لڑکی کی یہاں کے لڑکے سے شادی کرواتے تو کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کمی کو اردو زبان کو ترویج دے کے ان کمیوں کو پورا کرنے سے نسلیں بہتر ہو سکتے ہیں بلکل اور نہ صرف ہم صرف زبان بلکہ ہم ان کو پاکستان کا کلچر اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان جائیں وہاں پر جا کر اپنا کلچر دیکھیں ہمارا جو اخلاق ہے اس کو دیکھیں وہاں پر جا کر جو ہماری تعلیم ہے اس کو جا کر دیکھیں وہاں پر ان کے جو اباؤ اجداد جو وہاں پر جو رہ چکے ہیں ان سے جا کر ملیں اپنے بزرگوں سے جا کر اردو میں بات کریں اور ان کو فیل کروائیں کہ ہم چاہے یہاں انگلینڈ سے آئے ہیں لیکن ہم اپنی زبان کو ہم نے نہ بھولا ہے اور نہ ہم اپنے کلچر کو بھولے ہیں چوتھی نسل کا بریٹیش بون بچہ جب اپنے دادی دادا نانی نانا سے اردو زبان میں بات کرے گا تو وہ تو سرپرائز ہوں گی بلکل نہ صرف وہ سرپرائز ہوں گے بلکہ وہ حیران اس بات سے ہوں گے کہ یہ وہ بچہ جو انگلینڈ سے آیا ہے پاکستان میں تو خیر مادری زبانیں تو ہر شخص بولی لیتا ہے لیکن جب وہ اپنے پوتا پوتی سے جس وقت وہ اردو زبان وہ دیکھیں گے کہ یہ وہ تو حیران ہوں گے کہ یہ آپ نے سیکھی کہاں سے موسیقی موسیقی خدای ہی جلال well done آپ دیکھ رہے ہیں گرگ دندا ابراہر قریشی کے ساتھ